ویڈیو میں سکتے ہیں کہ یہ رسول سٹیچ پوٹ میں سکتے ہیں اور اس کے عاملے میں سکتے ہیں کہ کس طرح لیند کی شاہید ہے اس کو کس طرح لگتے ہیں کس طرح لگتے ہیں آپ کو اس مطلقہ کی قائد کر سکتے ہیں پہلے بھی اس کی شاہد فرمایتی ہے کہ فلاور سٹیچ پوٹ کے سام ویڈی کرنا بھی بتائیں تو ایسا میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہم اسے کس طرح لگتے ہیں ہم احتیال نے imperials کے جو روخ نے قرار پر کہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ فٹ کچھ اس طرح سے اعترفی ہے یہ دیتے ہیں اس کے اعام جو کہ ہماری نیڈل کلپ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہماری نیڈل کلپ یہ اس کے اوپر آتا ہوتا ہے اور ہے اپنا اس طرح ہم نے پریشاہ فٹ باراں جو ہوتا ہے mam نے ادر اٹھچ کرنا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے یہ پیچھے سے کیا وہ سو بدلت çek اس وضعاتی دیکھارا ہے اگر بچوں کے ہاتھ آ گیا اس کا کوئی پیس ریمیز ہو گیا تو آپ کوئی برائیٹری میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا سمودھ رہنا ہی آپ کے لئے مہتر ہوگا اس کے بعد گوھر سے دیکھیں اس پر پلس دیا ہوئے اور ادھر دیا ہوئے بائنس اسے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاو وائر کو بڑا یا چھوٹا کرنا ہو تبیوز ہوتا ہے یہ جو دیاوے سکرو ہم نے اس کو لوز کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایزیلی ہو جاتا ہے اور پھر ہم نے اس کو ٹائٹ کردینا ہوتا ہے جتنا ہمیں چاہے ہوتا ہے ہم نے چھوٹا کرنا ہے پھر ہم نے اس کو لوز کرنا یہاں سے اور پھر ہم نے اس کو ایسے گھوما دینا ہوتا ہے it's a very very easy مشکل تو اس میں ہیں یہ دیکھیں ایسے کریں گے اپنے ایسے کرنا ہے یہ خود بخود آگیا ہے سمار کی طرف اور اس کو ہم نے کردینا ہے یہاں سے ٹائٹ تو اس کو ہنڈل کرنا بہت آسان ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس کو ہم کس کس فیبرک پہ یوز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے ہی آپ کو کر کے بتا دوں گی اور اب ہم اس کو لگاتے ہیں آجیسٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر کون کون سے تھریڈ جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے نارمل تھریڈ جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سپول جو ہے اور اس کے بعد ہم یہ آگے میرا باکس تو اس باکس میں ہم اپنے یہ جو کی امپارٹری کے لئے یوز ہوتے ہیں ریشمی نے کہتے ہیں ایک تو ہوتی ہے نا ویلڈ سے لائک کے لئے یوز ہوتی ہے ہم نے وہ یوز نہیں کرنی یہ جو بہت فقہ ہوتا ہے ہم نے یہ تھرڈ یوز نہیں کرنا ہم نے یہ والا تھرڈ یوز کرنا اور اس میں جو کہ میں اور اپنے جو یہ والا ہوتا ہے کتھرڈ یوز تو آپ نے بالکل بھی یوز نہیں کرنا سارا کچھ کپڑا ہٹس برباد سٹرکنگ کی طرف چلا جائے گا اور میں جو کہ یوز کر رہی ہوں یہاں پہ ملٹی کلر کا اس سے کیا ہوگی کی لوک اچھی آئے گی اور آپ کو دکھے گا بھی کلیر تو میں تھرڈنگ کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے فوٹ کو کس طرح سے ایجیسٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو نامل فوٹ ہے عبید ہولڈر ہم نے یہ ریموو کر لینا ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد اب ہم نے اس کو کرنا ہے ایجیسٹ اس کو ایجیسٹ کرنے سے پہلے سب سے مل ایپورٹنٹ چیز کیا ہوتی کیونکہ اس نے خود ہی موف کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے فیڈوک جو ہیں دندانے یہ نیچے آنے جائیں بعض یوشہ جنوم یا برادرز کی جو مشینز ہوتی ہیں ان کے اندر ادھر سسٹم ہوتا ہے اوپر اپشن ہوتا ہے پڑا وہ دندانے جو ہوتی ہیں وہ ہم نیچے کر لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہی یہ کہاں سے ملے گی ایمازون سے دراز پر یہ ایویلیبل نہیں ہے میں نے ایک آفی ریسرچ کر کے دیکھ لی آپ کو کسی پیش اف فوڈ کے ساتھ کیٹ کے ساتھ بھی یہ نہیں ملتی یہ میبھی آپ کو سنگر کے شو روم سے ہی ملے یا سنگر کے شو روم کی ویب سائٹ جو ہے آپ وہ وزیٹ کرنے شاید آپ کو مل جائیں تو مجھے تو نہیں نظر آئی تھی تو اس لیے کچھ کہنے سکتی میبھی آپ کو سنگر کے افیشل پیج سے یہ آپ کو مل جائیں تو ان چیزوں کو آپ سنبھال کے رکھا کریں یہ بہت زیادہ یوسفل ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے تھریڈ اس میں سے گزارنا ہے اور اب ہم نے اس کو ارجسٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے اس کو لگانے کے بعد ہوسٹ رہتا ہے کہ ہم نے غلط نہ لگا دیا ہو ہم نے نیڈل ایک بار نیچے کرنی ہے جس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہماری انڈل جو ہے وہ سینٹر میں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈاننگ پیٹ لگ گئی اب ہم نے لگانا ہے اپنا فوچ لگانا بہت ہم نے ایسے رکھا اور اس کو ایسے لے کے آنا اس طرف یہ جو چیز دی ہوئے یوں شیپ میں ہم نے اس کے لئے فکس کرنی ہے اور یہ جو عام ہے یہ ہم نے اپنے نیڈل فلیپ کے اوپر کرنا ہے جس سے ہم نے نیڈل کو ٹائٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ٹکر آرہی ہے نیڈل تو ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو پہلے ایسے کر لیں گے نیڈل اندر آگئی نیچے ہو گیا اب ہم نے اس کو اس طرف لے کے جانا ہے یہ ایسے یہ دیکھیں بہت ہی ایزی ہے کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی دکت آپ کو نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کو آپ نے تھوڑا سا میں لوس زیادہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ صحیح سے ایجیسٹ نہیں ہو رہا اس کو آپ نے نیڈل جو سکرو ہے اس کو اپنے پیس ٹائٹ لوس صحیح کرنا ہے لوس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا دیے دیکھنا ہے کہ آپ پہ ایجیسٹ یہ دیکھیں پروپرلی اس کو تھوڑا سا آپ کو آگے پیچھے کرنا ہوگا اگر میں آپ کو کاش دکھا سکتی یہاں سے آپ کا گیپ آپ کو لگے گا اجیسٹ ہو گیا لیکن یہ اجیسٹ نہیں ہوتا آپ نے اس کو صحیح سے اجیسٹ کرنا ہے یہ ایس ہے ایس ہے یہ ایس ہے دیکھیں اس میں تا کوئی گیپ بہت زیادہ نہیں ہے اس آل موس چھیک ہے اتنا ہی دکھا سکت تو ہی سیادہ نہیں دکھا سکتی اور یہ ہو گیا اور یہ جو کہ دیکھ لیا یہ ہمارا نیڈل کلیپ کے اوپر جا رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سکرو کو ٹائٹ کر دینا ہوتھ ہی اچھے سے ہم نے ٹائٹ لی اس کو کرنا ہے لوس نہیں رہنے دینا پھر کیا ہوگا کہ کہ کہیں بھی کپڑا ہارڈ وغیر آئے گا تو ہمیں ہی مسئلہ ہونا ہے اور اس کے بعد ہم نے یوز کرنا ہے فیبرک اور کون کون سے فیبرک پر یوز کر سکتے ہیں ویل ویٹ پہ ہم کریں گی ٹائباد میں تو پہلے سیپل لون کا فیبرک ہے اور نیچے چیپی آپ نے لازمی لگا لینا ہے اچھا چیپی کو ہم ایسے تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے اس کو پیشر فوٹ بار کو ہم نے تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہے اور فیبرک جو ہوگا ہم اس کے اندر ایسی کر دیں گے یہ آگیا اب اس کے بعد باریاتی ہے پیٹرن ہم کون کون سے بنا سکتے ہیں اس کے اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے یہ کاج کا سٹیٹ کا اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی بھی کرنا ہو آپ ایزی لی سٹیچ کر سکتے ہیں زگزگ یہ اور یہ اور میں جو کہ ڈائل کروں گی سب سے پہلے ہم بنائیں گے یہ والا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے بیر میمبر نیڈل آپ کے اوپر ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی کلتیاں ہماری مشین کی بربادی کر دیتی ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد ہم باریاتی ہے ہمیں ٹینشن کرتی رکھنی ہے یہاں پہ ٹینشن میں لے کے جاؤں گے اپنی زیرو پہ ٹینشن ہمارے آجائے زیرو پہ سٹیچ لیندھ آپ زیرو پہ کرنا چاہیں تو زیرو پہ بھی کر سکتی ہیں پھر پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بار اوپر اٹھانا ہے اور پھر ہمارا آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ ہماری نیڈل یہ جو اس کے سینٹر میں کلیپ دیا گیا ہے کہیں اس کے ساتھ اٹیک تو نہیں رہی اگر اٹیک رہی تو مطلب ہم نے اس کو اغرط لگایا ہو ہے یا سٹیچ لیندھ بہت بڑی ہو ہم نے کٹ کر دینا ہے یہ مجھے یہ ہی بہتر لگا سینٹر پہ تو ہم اس سے سی کر لیں گے اور اپنے چلانا ہے مشین کو سلولی ایک دم سے زور سے نہیں چلانا پھر اپنے سیکوست ایک کے رکھنا ہے ورنہ آپ کی فلاور میں فرق آئے گا یہ ایسے خود بہ خود ہی یہ گھومتا جائے گا بہت پیارا بہت خوبصورت بنے گا بچوں کے فراق پہ تو آپ ایزیلی بنا سکتی ہیں یہ ہو گیا اب آپ میں دکھاتے ہوں کہ کتنا کوئی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ایسے ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر اٹھانا ہے یہ سو گوڈ انہیں ایک اچھا لگ رہا ہے نا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے دھاگی کو توڑیں گے ایسے ایک دفعہ میں سارا بتا دیتی ہوں پھر میں خود ہی بناتی جاؤں گے اور اس کو ہم نے ایسے پر کر کے کھینچنا ہے باہر تھریٹ کو اور ہم نے اس کو نوٹ تو ہر حال میں لگانی ہے نوٹ نہیں لگائیں گے تو پھر یہ جب کھا ادھر جائے گا تو پھر ایسے کھلتا جائے گا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ایسے کر کے ہم نے اس کو وان ہم نے اس کی نوٹ بھی لازمین کرنی ہے میں نے کہا آپ کو ایک جو ہے وہ پہلے میں آپ کو یہی بتا دیتی ہوں پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گے اور ہم نے اس کو ایسے کٹ کر دینا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر باہر نکالیں سوٹ سنائے لگیوں نیکسٹ اس سے تھوڑا سا بڑا وہ ہم کیسے اس کو ہم نے یہ نہیں ہو رہا یہ ایسے یہ ہم نے اس کو ایسے پکڑ گئے یہ ہوا یہ نہیں ہو رہا تک ایسے ہوا اس کو یہاں سے پکڑنا یہ خود بخود ادھر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا نہیں بھولنا اچھا سیکنڈ اچھا اب اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں سیکنڈ سیکنڈ اسے کیا ہوگا یہ آپ کا آگے تک آتا جائے گا جو بہت 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 ہم نے سٹارٹ کر دیلے مشین اس کا سائز ہوگا وہ بڑھا ہوگا اگر آپ چاہر رہی ہیں کہ یہ بھرا ہوا ہو اس کب دوبارہ بھی کر سکتی ہیں اسی کے اوپر بہت خوبصورت بن گیا یہ دیکھیں اس دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں دفعہ یہ ہو چکے ہے میں اب اس پہ ریپیٹ کر رہی ہوں وہ تھوڑا سا موٹا اور اگر ہوا بنے گا اور سوپل چی خوبصورت سیمپل ریس لیں اور بنائیں خوبصورت یا نہیں یہ تو آپ خود ہی بتائیں گی سیمپل سے بنائیں گی تو اور بھی پیارا لگے گا یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں ہے نا پیارا اب اس سے بڑا آپ نے بنانا ہو وہ بھی آپ کو ایک سے سارے بنا کے دکھا دیتی ہوں پھر میں بنا بنا رہوں گی یہ دیکھیں اب اگین ہم نے اس سے بڑا بنانا ہے تو وہ ہم کیسے بنائیں گی میں تھرڈ نہیں کٹ رہی اگین ہم نے اس کو لوس کر لیا اس کو پکڑ ہم نے ایسے کھینچ نے یہ دیکھیں نمبر تھرڈ پہ آ گیا لازٹ پوائنٹ پہ اور ہم نے اس کو یہاں سے ٹائٹ کر دینا یہ اتنا آسان ہے اتنا آسان اس کو ہر کوئی گھر میں بنا سکتا ہے دیکھیں ایک دو تین بار لیا اور پھر ہم نے سٹارٹ کر دینا مزا رہے مزا رہے یہ دیکھیں سنگل جو ہے وہ اتنا جس سے کہنا صحیح نہ پہ میں دکھا دیتا اگر آپ ایک ہی بار میں کر یں گے تو کیا رزلٹ آئے گا بار بار کر دیکھیں ایک دفعہ میں نے کیا ہے تو اس کا یہ رزلٹ آئے ہے آپ اس کو دوبارہ کریں گی تو اس طرح سے فیل کیا ہوا بنے گا ایسے ہی ہم بنائیں گے اپنا دوسرا پیٹرن لائک سیم تھرٹ کا بھی یوز کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بن کیا ہے ہے نا پیارا اچھے لگ رہے ہیں ویڈیو تو لائک تو کر دیں وائل لائک کر نہ بھول یہ اس کے بعد ہم بنا رہے ہیں اپنا نیچ ہم یہ بنا رہے ہیں یہ والا اور اس کے لئے میں جو اپنا سٹچ کر رہی ہوں سیکنڈ کیونکہ سیکنڈ بہت اچھا رہے گا سب کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے ایسے پکڑنا ہے اور آرام سے ہو جائے گئی ہو جاؤ یہ دیکھیں نہ ہو تو تھوڑا سا اوپر کریں گی فٹ بار خود بہت سیٹ ہو جائے گا آرام کرتے ہیں سٹارٹ بہت پیارا بہت نی خوبصورت اچھا آپ نے پاوم پہ پریشر دیا ہوئے ہیں آپ پہ کنٹرولر پہ تو آپ نے وہ سیم ہی رکھ ہے ورنہ آپ کی میرائی میں فرق جائے گا اس چیز کا بھی اپنے دی ہاں رکھ نا یہ دیکھیں بہت پیارا بنا یہ دیکھیں جی سیکنڈ ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی فائنلی دیس کہ یہ کیسے بناتا ہے اور وہ سیکنڈ بناوں گی میں ایکس میں نے کسی شرٹ وغیرہ پہ کیا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں بہت 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 شرٹ پہ بٹنز وغیرہ لگانے اوپ مائی گوڈ لک کپڑا تھوڑا سا ڈارت ہے اوپر سے کیمرے کا ہو رہا ہے کہ نظر نہیں آرہ رہا خود پیار رہے ہیں کو کیا بتاؤں اب ہم کریں گے فائنلی زگ زگ کا اور جو کہ ہمارا ہے یہ زگ زگ آ گیا ہمارا اور اب آپ کو یہ بھی کر دکھاتے ہوں سارا یہ ہمارا جگ فائنل آسم میک ایک کرب ہوتی آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ آپ کے سامنے میں نے اس میں کوئی ایک چیز بھی جسے کہتے خراب ہو جیسے سکیپ کر دیتا ہے اور اس کی میں نے بہت پریکٹس بھی نہیں کی تھی ایک دفعہ میں نے چیک کر لیا تھا کہ یہ use کیسے ہوتا ہوتا ہے اور میں اب اس کو use کر رہی ہوں یہ دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کیسا لگا آپ کو اچھا شکل جائے دیکھے اچھا دیکھے سامنے بریلینٹ سوڑی شکل بہت ہوتی خوشنک بتاتے رہی کر لیا دکھے کر Student کر لیا ہوتی دور سا موٹا اور فیلنگ ساتھ آجا 이죠 23 24 25 میرے دیکھیں جی اس کے نئے ستارہ لگا دیں لوگ آئے گی پیری کے نہیں آئے گی ایک اور بھی پیٹرن کو مزہ رہا ہے آپ کو مزہ تابعے گا جب آپ خود کریں گے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا لگتا ہے پروبلم ادر وائز اٹھ اوکی سوری یہ ایک پورا ہونے والا ہے ہو گیا اب اگین دوبارہ ہو رہا ہے نو ڈن اوکے یہ اب آپ کے سامنے ہی میں کروں گی مطلب کہ آپ ویلویٹ کے کپڑے بھی ایزیلی کر سکتے ہیں اور آپ چیک کر لیں کہ کتنا پیارا بڑا ہے اچھا تھریڈ لازمی نہیں ہے کہ آپ اوپر رہیں ایک بار آپ ایک بار اوپر کر لیں گی اس سے کسے دارنگ ٹیبل سے تو پھر آپ کا ڈن ہو جائے گا آپ خوبصورتی چیک کریں اور کتنا نیٹ اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لیکن شاید یہ ہے کہ آپ کو نیچے بکرم لگانی ہی پڑے گی اب بہت سے لوگ کہیں گے اب دارنگ ٹیبل نہیں پلیٹ نہیں ہے ہماری گم ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں اب میں آپ کو دارنگ پلیٹ کے بغیر بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کیا ریزلٹ آئے گا اس میں میں نے سٹیچ لیندھ پھر اپنی زیرو اور ون کے درمیان میں ہی رکھوں گی یہ دیکھیں اب میں نے دارنگ پلیٹ اپنی ہٹا دیا یہ دیکھیں اور اب آپ کو میں کر کے دکھا رہی ہوں اگین میں آپ کو دکھا دوں ویل ویٹ تو کرتے بھی میں نے کچھ نہیں کیا تھا یہ دیکھیں زیرو پہ ہی میری تینشن تھی سٹیچ لیندھ میری ون اور جیرو کے درمیان میں تھی اور میں نے یہ کیا تھا اب یہی سیم فلاور میں آپ کو دارنگ پلیٹ کو ہٹانے کے بعد بھی کر کے دکھا دیں گے بہت سے ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ آپ نہ ہٹائیں پلیٹ تو اوکی ہیں کیونکہ ہم جو آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ایک سمال فیبرک پہ ہوتا ہے سمال فیبرک میں روٹیٹ ہونا ہے اس کے لئے ازی ہے جب کپڑا زیادہ ہوگا کہیں بھی بھی آپ کو کپڑے کو موہ ہونے میں مسئلہ ہوگا وہیں سے آپ کی فلاور کی شیپ بکڑ جائے گی یہ بھی آپ اجاز رکھیں ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیسے کام ہوتا ہے بغیر ڈائننگ پلیٹ کے مطلب کہ آپ فلاور بنائیں نہیں سکتی میں کسی کی ویڈیوز دیکھی تھی کہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کی وہ نیٹنس آئی نہیں سکتی پھر اس کے لئے یہی ہوگا آپ کو کپڑے کو خود ہلائیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ کیا بنا ہے مطلب کہ وہ ریزلٹ آپ کو نہیں آئیں گے جو آپ کو ڈائننگ پلیٹ کے ہوتے ہوگے آپ کو ریزلٹ ملیں گے یہ دیکھیں خود یہ اتنا ہلنی رہا ہڑا سا ہل رہا اس کو گھما رہا ہے ہمارے فیڈ ڈاک تو ناٹ ریکمینڈیڈ ویڈاوٹ ڈائننگ پلیٹ اب آپ دیکھ لیں ڈائننگ پلیٹ کے بغیر نو ریزلٹ یہ دیکھیں اور یہ میں نے کیا ہے ڈائننگ پلیٹ کے بغیر ہٹا کے تو یہ دیکھیں ڈائننگ پلیٹ میں نے ہٹا دی تھی میں نے آپ کیا ہے نو ریزلٹ نو مطلب کہ نو آپ کے سامنے میں نے نیٹر لی گیا ہے نو ریزلٹ ڈائننگ پلیٹ ہوگی تو بھئی اپنے چیزوں کو سبھال کے رکھیں یہ ایک چیز جس کو ہم بیکار سمجھتے ہیں کتنی ایمپورٹنٹ چیز ہے آج آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا تو بھئی میری طرف سے فول ریکمینڈیڈ ہے لیں اور اپنے کپڑوں کو خوبصورت بنائیں یہ اتنا اچھا مجھے لگ رہا ہے اس کو کٹ کر کے نیچے آپ ایک نگ لگا دیں اپنے بٹنز پر لگا سکتے ہیں بھئی مختلف ویرییشن آپ کر ہی سکتے ہیں یہ میں بھی شاید گریئر میں کر دی تو آپ کو صحیح نظر آتی تو آئی ہوپ آپ کو پروپرلی میں نے سمجھایا ہے بہت اچھا سمجھ آگئے ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگ گیا تو بھئی لائکس تھمز اپ تو بنتا ہے کتنی سٹرگل کیا ہے میں نے اور باقیوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سے فائدہ اٹھائیں اور آپ سے میں چاہتی ہوں اجازت ملوں گی نیچ اس طرح کی اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اپنی مشین کا بہت خیار رکھیں پروپرلی آلنک کریں تاکہ آپ کو ورک اچھا دیں آپ سے زیادہ اجازت ملیں گے نیچ کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ فیس